نیشنل کانفرنس ادھیکش فاروق عبداللہ نے پھر پاکستان کے سمرتھن والا بیان دیا ہے فاروق عبداللہ نے ایل او سی کے پاس اُری میں کہا کہ آخر ہم کب تک یہ کہیں گے کہ پی او کے ہمارا حصہ ہے فاروق عبداللہ نے کہا کہ پاکستان نے چوڑیا نہیں پہنی ہے ان کے پاس بھی پرمانو بم ہے اور اس سے کبزے والا کشمیر نہیں لیا جا سکتا ایک بار پھر سے فاروق عبداللہ کی طرف سے یہ ویوادت بیان آیا ہے جس میں فاروق عبداللہ نے پاکستان کی طرف داری کرتے ہوئے پی او کے کو پاکستان کا حصہ بتایا ہے اور کہا ہے کہ پاکستان سے پی او کے نہیں لیا جا سکتا کیونکہ پاکستان کے پاس پرمانو بم ہے پاکستان نے چوڑیاں نہیں پہن رکھی ہے کچھ دن پہلے بھی پاکستان اور پی او کے کو لے کر فاروق عبداللہ کا جو بیان آیا تھا اس کے بعد کافی ان کا ویروت ہوا تھا ایک بار پھر سے فاروق عبداللہ نے یہ ویوادت بیان دیا ہے لوسی کے پاس اوری میں کہا کہ آخر ہم کب تک یہ کہیں گے کہ پی او کے ہمارا حصہ ہے بلکہ دنیا سے یہ کہتا ہوں وہ حصہ جو پاکستان کے پاس ہے وہ پاکستان کا حصہ ہے اور یہ حصہ ہندوستان کا ہے یہ نہ بدلے گا وہ کر لیں جتنی جنگیں کرنا چاہیں گے یہاں سے بم مارتے ہیں وہاں بھی ہمارا عوام مارتا ہے پاکستان کا حصہ ہے کب تک یہ تفان چلتا رہے گا کب تک بی گناہوں کا خون بہتا رہے گا اور ہم یہ کہتے رہے وہ ہمارا حصہ ہے وہ ان کے باپ کا حصہ نہیں ہے جو مارتا ہے سٹھر سال ہو گئے وہ پاکستان ہے یہ ہندوستان اور سٹھر سال سے یہ اس کو حاصل نہیں کر سکے آج کہتے ہیں یہ ہمارا حصہ ہے ہم بھی تو کہتے ہیں جھرہ لیلو ہم بھی دیکھیں وہ بھی کوئی کمزور نہیں ہے وہ بھی چھوڑیاں پہنے ہوئے نہیں ہے ان کے بات بھی اٹھم بہن ہے وہ ہمارے اوپر ہی بات ہیں میڑا گرہ تو ہمارا ہی ہوگا